بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سکسرائی لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا باکس ٹروزر کی کٹنگ کے بارے کیونکہ یہ آج کا ٹروزر زیادہ چال رہا ہے اس کو بولتے ہیں باکس ٹروزر اور اس کی کٹنگ تھوڑی مختلف ہے کیونکہ باقی ٹروزروں کے حساب سے اس کا طریقہ کا تھوڑا مختلف ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا یہ باکس ٹروزر کی کٹنگ کے بارے اور انشاءاللہ یہ بہت چالتا ہے اور اس کا سٹیل بھی اچھا ہے اور اس لیے آپ بھی اس کو کٹیں اور کسٹمر کو بھی مشورہ دیں کہ بھائی یہ ٹروزر بنوائے کیونکہ یہ ٹروزر آج کا الڈیادہ چالتا ہے باکس اس کا نام ہے باکس ٹروزر اس کو بولتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو میں سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے گی اور کٹنے میں کوئی اسے قسم کی کوئی دچھواری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا باکس ٹروزر کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے کیونکہ باکس ٹروزر ابھی زیادہ چالتا ہے اور اس کی کٹنگ تھوڑی مختلف ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آپ کو پتا چال جائے تو آپ اس کا پہلے ناب سو لے سنتیس انچ اس کی لمبائی ہے اور دا سنچ اس کا پانچہ ہے سنتیس انچ لمبائی دا سنچ پانچہ کیونکہ یہ ٹروزر کا سیج لیا ہوا ہے اس میں شلٹ نہیں ہے اس لیے اس کی دو ہی چیز کا ناب لیا ہے اور باقی لاسٹک اس کو ڈالنی ہے بارہ انچ آر اونڈ چوبیس انچ تیار لاسٹک ڈالنی ہے اور ہی پسے فرنٹ اس کا پندرہ انچ کے حساب سے کاٹنا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ والا سیدھا نشان لگانا ہے یہ والا یہ نشان ایسے آپ نے لگا لینا ہے سیدھا ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے اس کو ڈالنچ کے حساب سے یہ نشان لگا دینا ہے یہ دیکھے ڈالنچ کے حساب سے یہ نشان لگ گیا یہ نشان لگ گیا ڈالنچ کے حساب سے اور ابھی آپ نے اس کی لینٹھن اپنی ہے وہ ہے سینتی سنچ آپ نے ادھر سینتی سنچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ نے یہ والا نشان لگا لینا ہے یہ ایسے پورا نشان لگا لیں یہ والا اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو آسن ہے وہ رکھنی ہے ادھر سے ساڑھے تیرہ انچ ساڑھے تیرہ انچ اور ادھر سے آپ نے اس کو رکھنا ہے تیرہ انچ یہ فرنٹ اس کا تیرہ انچ ہے یہ میڈیم سیاج درمیانہ سیاج ہے انشاءاللہ جیسے جیسے سیاج چھوٹے بڑے آئیں گے اسی حساب سے میں آپ کو کٹنگ کے بارے بتاتا رہوں گا یہ دیکھیں یہ بوکس ٹروزر ابھی زیادہ چلتا ہے اور یہ نشان لگ گیا یہ دیکھیں یہ تیرہ انچ پہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو دو انچ پہ یہ والا ادھر نشان لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو انچ پہ یہ نشان لگ گیا اور ادھر سے آپ نے ناپنا ہے اس کو تیرہ انچ آپ نے ادھر سے کتنا یہ والا دیکھنا ہے اس کا حساب ادھر سے رکھنا ہے ادھر سے نہیں رکھنا ہے یہ تو تیرہ انچ ہے نا یہ والا اور ادھر سے آپ نے ناپنا ہے یہ کتنا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ تکیبنے سولہ انچ ہے دو ستر کم ہے آپ ساڑھے پندرہ کا لیں ساڑھے پندرہ کا ادھر کتنا بنا پونے آٹھ پونے آٹھ انچ ٹھیک ہے آپ نے ادھر ساڑھے ساتھ پہ نشان لگا لگا ہے دو ستر کم نہیں لگا ساڑھے ساتھ اور ادھر بھی آپ نے یہ والا انشان ساڑھے ساتھ پہ لگا لینا ہے اور یہ والا انشان بھی آپ نے ساڑھے ساتھ پہ لگا لینا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ یہ انشان بھی لگ گیا اور بیس کا پہنچہ ہے دا سنچ آپ نے ادھر سے یارنچ اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے پانچ اور ساڑھے پانچ یارنچ اور اسی حساب سے آپ نے یہ والا نشان بھی مکملی کر لیں کیونکہ ہو ساکتا ہے کسی کو تجربہ نہیں بھی ہوتا یہ دیکھیں یہ اس لیے نشان پورا لگا دیا ہے اور ابھی یہ جو سیڈ والا نشان ہے یہ آپ نے یہ ہپ سے نیچے تک لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا یہ نشان لگ گیا اس کے بعد آپ نے اس کا یہ والا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ والا اس طریقے سے یہ نشان اس کا لگ گیا ٹھیک ہے ابھی اس کی جو کٹن کرنی ہے وہ آپ نے اس کو ادھر سے تھوڑا ڈھون کٹ دینا ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ ڈھون ہو گیا ابھی آپ نے اس کو ادھر سے کٹنا ہے یہ کٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کٹ کرنا ہے یہ بھی ادھر سے کٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ابھی بوکس ٹوزر کا ساتھ تھوڑا مختلف ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ادھر سے بھی آپ اس کو کٹ کر لیں یہ نشان چھوڑ دے یہ والا یہ والا کیونکہ اس لیے میں نے نشان چھوڑا ہے نشان کی اوپر بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نشان اس لیے چھوڑا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ نشان سے کتنا چھوڑنا ہے اور اس نشان سے کتنا چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اس نشان سے آپ نے تین انچ چھوڑنا ہے ادھر سے ادھر سے تین انچ اور ادھر بھی آپ تین انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تین انچ پہ نشان لگ گیا یہ والا یہ تین انچ پہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے اس نشان سے دو انچس کو چھوڑنا ہے ادھر سے یعنی کہ یہ تین اور یہ دو پانچ انچ ہو گئے یہ بھی نشان آپ کمپلیٹ کر لیں یہ بارا اس طرح کیسے یہ ادھر سے تین انچس چھوڑنا ہے ادھر سے دو انچس چھوڑنا ہے اور ابھی آپ نے اسی حساب سے اس کو یہ والا نشان جو ہے یہ پورا ایسے دو انچ پر لگانا ہے یہ والا اور یہ والا اور یہ والا یہ والا نشان آپ نے ٹوٹلی نیچے تک دو انچ تک لگانا ہے بوکس فروزر کا تھوڑا مختلف ہے طریقہ یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے آپ نے نشان لگانا ہے یہ والا یہ نشان اس طریقے سے لگے گا یہ دیکھیں یہ اتنا نشان لگا لے اس کے بعد اس کو ایسے یہ والا نشان لگا لے یہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ والا نشان کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی نشان مکمل ہو گیا ٹھیک اور اسی طریقے سے آپ نے یہ جو اس کی بیگ ہے یہ ادھر سے لینی ہے یہ والا یہ ایک انچ سے زیادہ ہے یہ سوہ انچ ہے تقریبا اتنا آپ نے اس کو ادھر سے تقریبا سوہ انچ مکمل تیار ہو جاتا ہے بہنک اس کی اتنی بڑی رکھنی ہے یہ کی دفعہ فرسم جا دیتا ہوں ادھر سے میں نے تیرہ انچ رکھا ہے اور یہ والا دو انچ رکھا ہے اور ادھر سے یہ والا تین انچ رکھا ہے اور یہ دو انچ رکھا ہے اور نیچے انڈ تاکہ یہ دو انچ ہی رکھنا ہے اس سے چھوٹا نہیں نہ زیادہ رکھنا ہے یہ باکسر ٹوزر کی کٹھنگ کا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ یہ کٹھنگ ہوگی اسی طریقے سے آپ نے اس کی یہ جو بائک ہے وہ کٹنی ہے یہ اس طریقے اور ادھر سے آپ نشان اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے کہ کٹنگ اس کی کیسے کی جائے تو اگر نشان کی اوپر سے کٹ دیا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن نشان تو نجر نہیں آئے گا اس لئے میں نشان چھوڑ کے کٹنگ کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی کٹ ہو گیا اور بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے کٹ کٹ دینا ہے یہ ابھی باکس ٹروزر کی مکمبل کٹنگ ہو گئی تو یہ طریقہ کا تھا باکس ٹروزر کٹنے کا انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آئیں گے چھوٹے بڑے میڈیم فل سائج بگ سائج اسی حساب سے میں آپ کو باکس ٹروزر کا کٹ کریں گا کی کٹن کے بارے بتاؤں گا میرے چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہربائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ